ایک چیز یہ ہے کہ انہیں اغلال اور سلاسل بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا جائے گا اہل جہنم کو بیڑیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کا سزا دیا جائے گا ان کو باندھ کر مارا جائے گا اور باندھ کر ان کو عذاب دیا جائے گا چونکہ جو ایک انامہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرکشی کی تو آگ کے تو گردن پہنائے جائیں گے ہتھکڑیاں ہوں گی زنجیریں ہوں گی بیڑیاں ہوں گی اور ان سب چیزوں سے باد کر کے اور اس کا توق پہنا کر کے انہوں نے عذاب دیا جائے گا اللہ نے فرمایا خضوہ فغلو ثم الجحی مسلو ثم فی سلسلت زرعوہ سبعو نظران فسلکو سور حق آیت نمبر تیس اکتیس بتیس نمبر میں خضوہ فغلو اس کو پکڑ لو اس کو بیڑیاں پہنا دو اس سے پہلے جو ہے کہنام آیت ہے اور بہت ہی جو ہے کہنام عبرت عمیز آیت ہے اللہ نے جس میں فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ حَاؤ مُقْرَوْ كِتَابِيَا اِنِّي ذَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَا قُطُوفُهَ دَانِيَا قُلُو وَشْرَبُوا حَنِيَا بِمَا أَصْلَفْتُن فِي الْاَيَّامِ الخَالِيَا اللہ نے تذکرہ کیا ہے جن لوگوں کو ان کا نام عامال ان کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے لوگوں سے کہیں گے میرا نام عامال دیکھ لو بہترین زندگی میں ہوں گے پھلوں میں ہوں گے گچھوں میں ہوں گے وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا عَلَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا یہ ایلِ جہنم کا حال اللہ نے ذکیہ ہے مجھے اپنا حساب کتاب نہیں معلوم ہوتا کاش کی یہ موت فیصلہ کن ہوتی میں مرا ہی رہتا میں زندہ کیوں ہو گیا مجھے میرے معلنے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا میری بادشاہت چودراہت چلی گئی میری حکومت چلی گئی یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جب وہ اس طرح کی باتیں کرے گا اسی طرح حکمہ خضوہ فغلو اس کو پکڑو اس کو بیڑیاں پہنا دو ثم الجحیم صلو اس کو جہنم میں ڈھکیل کر کے لے یا کر کے ڈال دو اور ثم مفیس سلطن ذرعوہ سبعون زرعان فسلکو ستر ہاتھ لمبی زنجیروں میں اس کو جکڑ دو اور اس کو باندھ دو کیوں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ کَانَ لَا يُمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ اللہ رب العزت پر نیمان نہیں رکھتا تھا وَلَا يَحُدُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينِ مسکینوں کو خانہ کھلاتا بھی نہیں تھا کسی کو بھارتا بھی نہیں تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَ حَمِيمِ دنیا میں بہت دوشت تھے دنیا میں بہت سپورٹر تھے دنیا میں بہت ساتھ دینے والے تھے آج اس کے پاس کوئی جگری دوشت نہیں ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہے کہ ہم زنجیر میں اس کو جکڑ دو اِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَا سِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا سورہ دہر آیت نمبر چار میں اللہ نے فرمایا ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں تیار کی ہیں بیڑیاں تیار کی ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے یعنی جہنمیوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا اور آگ میں ان کو سزا دی جائے گی اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالَمْ وَجَحِيمًا اللہ نے فرمایا ہمارے پاس بیڑیاں ہیں ہمارے پاس زنجیریں ہیں ہمارے پاس بیڑیاں ہیں ان کو بادھنے کے لئے زکڑنے کے لئے اور جہنم ہے سورہ مدھم ملکہ آیت نمبر بارہ میں فرشتے کافروں کو زنجیروں میں بانت کر جہنم میں گھسٹے رہیں گے زنجیروں میں ان کو باندھ دیا جائے گا اور زنجیروں میں باندھنے کے بعد فرشتے ان کو جہنم میں گھسٹیں گے اور جہنم میں گھسٹ کر کے ان کو سزا دیں گے اللہ نے فرمایا کہ ان کے گردنوں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں زنجیریں بدھی ہوئی ہیں اور ان کو گھسٹا جا رہا ہے ادھر سے ادھر سے کھینچ کر کے ان کو عذاب دی جا رہی ہے سزا دی جا رہی ہے اور اللہ نے فرمایا پھر گرم پانی میں ان کو ڈھکیل دیا جائے گا اور پھر آگ میں ان کو جو ہے سزا دی جائے گی سورہ مومن آیت نمبر 72 میں تو یہ ناظرین کرام